انہیں جو ٹھوٹے بھار لے انہیں اچھا ابھی صاحب تو وہ ٹھوڑا پیئے ہو عوام کا جنوبہ ستیناس ہو جائے گا پاکستان کا جیسے دیوار اتھا گر کئی حال ہی کہنے گروہ بات جری اتھا چھت مدھی پیئے تو حلال سے مجبور ہو کہ میں پھر پاپ سے جانے لگا ہوں اور وہ خودی ہیں چوروں کو کیا پکڑیں گے انہوں اینجن نہیں کرنا جائے تھا جنوبہ ڈیٹر ڈالیں انہوں کو جاندہ نہیں پاکستان کا شہری کی زبان پر ایک ہی سوال ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے وہ کچھ نہیں کر رہی ہے جی یہ اپنے مفاد کے لیے ہیں بس جو بھی آتا ہے نہ سمجھا کہ میں نیا لیڈر ہوں مجھے جہاں سپورٹ مل رہی ہے عوام کی یا باہر کی اس کو سارا پیسے سے گرز ہیں عوام چاہے جو بھی ہو اس کا حال اس کو اسے کوئی گرز نہیں ہے میں سر جانتا ہوں میں کہا یہ اتھا ہی بڑھ گئی ہے کہ منڈی سے لے کر چھوٹے دیں ہاتھوں میں جو بھی دکھانے ہیں اس طرح ہو رہی ہے جیسے کہ کوئی لے ہی نہیں سکتا اب پچھلے دنوں کی بات ہے تمارٹر اکتریں زیادہ بڑھ گئے تھے تو ابھی دیکھ لو کیا پسٹیشن جا رہی ہے یہ بات نہیں ہی کہہ دیئی استعمال کر رہے ہیں یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم چوروں کو پکڑ رہے ہیں چور وہ خود نہیں ہیں چوروں کو کیا پکڑیں گے پہلے نوازری تھا تو اس نے اپنی سیاست پر بہت چکردار کر دیا یہ جو رنگ روڈ بنا ہے جو بھی آپ کے سامنے ہیں سب کام بہت کام سٹو اپ ہو گئے ہیں لیکن جب یہ افضل سے مران خواہے ہیں انہوں نے پاکستان کر رہا جو انہوں نے مشکل کر دیا جینا دو بھر ہو گیا بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں لیکن شیخ رشید کر رہے ہیں کہ تین ماہ مجھے دیے جائیں انشاءاللہ تین ماہ کے اندر حکومت جو انہوں نے مہنگائی کتم کر دیے جی اسی طرح کا ٹار کر دیتے ہیں تین ماہ کے لیے دو سال چار سال پانچ سال بھی لگے نا تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک نا یہ اسلامی قومت آنی چاہیے یا فوج کی قومت آنی چاہیے سارے لوگ اس طرح اگری بھی ہیں چونکہ اگر اسلامی ملک میں اس طرح کے اگر آ جائے نا تو پھر ملک اگر نہ سکتے ہیں نا سو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا تو آپ کو لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں تو آپ خان صاحب کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ لوگوں کے لیے گریب وام کے لیے کیا سٹیٹیجز لے کے ہیں کیا پالیسیز لے کے ہیں پالیسی کچھ نہیں لے کے نہیں وہ تو امام تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ سطیفہ دے دیں ٹھیک ہے کیونکہ اس کے پاس کی بات نہیں ہے وہ اپنا جو خیبر پکتون ہے اس کو اگر بحال کر دے تو بڑی قریمت ہے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اس کو سطیفہ دے دنے چاہیے تو جو مین نواز شریف ہے ان کو پھر بھی ہے کہ چلو کر مہنگائی بھی ہے لیکن پاکستان کا بجلی کے بہران ہے ہر طرح کیا ہے وہ بھوکا نہیں مرتا کہاں مزدوری تو کر سکتے ہیں یہ بات ہے تسین کافی دور تو آئے سالکورج روزگار واس سے آئے ہو سالکورج روزگار واس سے آئے ہو تسین روزگار نہیں تسین واپس جا رہے ہو جی آسا واپس جا رہا ہوں اتنا حالات کھینی مزدوری دے آپ نے زلے گنود دے آسا آپ پہلے تھکے و دے آن ٹھیک ہے اُتھا بہو غربات ہے کچھ میاربانی کرے سارے زلے دے ویچ زلے راجنپور ہے اچھا زلے راجنپور ہے کس صوبے دے ویچاند ہے صوبہ پنجاب دا مطلب پروت پنجاب پے یا سندھ ہے اور ہوا جیرا اپنا زلے راجنپور ملتار صاحب وزیر آلہ صاحب وہ سارے علاقے دائے میاربانی کرے وہ سارے علاقے دا چیف منیس طرح سی ہے میں وزیر آلہ پھر ہی انہیں کام نہیں کروایا گیا آجاند تا سارے دلے بچ کام نہیں پہ ہوندے مسئلہ تے وہ کوئی سوچن سارے پارے کوئی کشائے کر رہے ہیں تو وزیر آلہ وزیر آدم کو آکھین جا کے کشائے کر رہے ہیں تو سارے کام تا ہوتا ہے آسا گریب لوگ اتھا کر کئی حالی کھینی غرب آتے جری اتھا چھت مدی بھئیے سکسی کی چاندریوں کے انہیں چاہید ہے کہ ہار سوبے دے ویچ انویسمنٹ کر رہے ہیں ہار سوبے جا پنا پنا کام کر رہن جساں لوڑ دے وے سارے پیسے لانتے ہیں سارے ہی وے کر رہے ہیں مطلب ہے اتھے فلا جام دن روز کوئی ہے فصل نہیں ہوندے بہو غرب اچھے ہی ہوئی ہے پانی دے وسائل کھینی کشائے ہیں میہر بانی کرے پنجاب وہ ہی پنجاب ہے یہ نہیں جو میلے یہاں پنجاب ہے اوپر پنجاب ہے تو وہ جنوبی پنجاب ہے اسے ہون دی پنجاب ہے چون اسے بے ملکتے کائن سے میہر بانی کرے اسے ہاں وہوٹی ہوں کونی تینالی ہوں دے آؤں جو جھپال تینالی کائن سے میہر بانی کرے اسے ہاں بہن تنگ ہوں اچھا بچے ہیں ہیں دوڑے ہاں میرے نو بچے ہیں ماشاءاللہ پانچ پتر نے ہاں چھوٹے نے دو بندے دو اتھے انجرے اوہ مزدوری کردن بڑے نے ایک جاڑے لگتی ہے تو دو جاڑے نہیں لگتی اوہ بندے کھا جاندے نے اب وہ مکانے دے کراہ انجرے پانچ پانچ ساتھ 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 ہزار روپیہ اوہ بندہ کیوں میں کماتے ہونا ہے کڑے ویجا اپنے بچے نو خوابہ مسئلہ ہے جیسا کہ آپ نے سنا کہ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو حکومتیں پچھلی حکومتیں بھی آئیں انہوں نے سارا پیسہ لہوڑ سلام آمباد جیسے سٹیوں پہ لگا دیا ان کو چاہیے کہ یہ جو دوسرے لاکے ہیں پاسپندہ لاکے ہیں ان کو بڑی بھی پیسہ لگانا چاہیے تاکہ وہاں پہ بھی اچھا روزگاہ لوگوں کو مل سکے تو یہاں پہ مزید یہاں پہ پوچھتے ہیں اسلام علیکم والیکم سلام سیر جی کی کار دے دوسری بھائی میں فروٹ کا کام کرتا تھا لیکن ابھی جو ہے نا یہ ملک اخلاعات دیکھ کے پھر باہر جانے لگا ہوں اچھا ملک اخلاعات ٹھیک نہیں ہے بہت خراب جا رہے ہیں لیکن جو باہر لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک ابھی کافی ٹھیک چاہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں بھائی میں باہر سے آیا ہوں نا دو سال ہو گئے ہیں مجھے آئے ہوئے کیا کرتے ہیں باہر آپ باہر میں الیکٹریشن کو کام کرتا آپ ادھر فارغ ہی ہیں فروٹ کا کام کر رہا تھا وہ بھی کام ہی نہیں ہے تو حالات سے مجبور ہو کہ میں پھر واپسی جانے لگا ہوں اچھا تو آپ کو لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں تو اچھا خان صاحب کو آپ کیا بھی کام دے گئے کہ وہ گریب لوگوں کے لیے کیا کرے کیا سٹریٹیجز لے کے آئے جو باہر جو لوگ روزگار کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے جو باہر کیا کرنا چاہیے بھائی کم از کم اپنے ملک کے حالات ٹھیک ہونا تو باہر کسی کا بھی دل نہیں کرتا جانے کو فائملی اپنی چھوڑ کے کسی کا بھی نہیں دل کرتا کم از کم اپنے ملک کے حالات کی طرف ابھی دیکھیں کم از کم دو سال ہونے کو آ رہا ہے ابھی تو کچھ سوچیں پان سال پورے ہو جائیں گے پھر سوچے گا لیکن وہ کہہ رہے ہیں شیک رسید کہہ رہے ہیں کہ تین ماہ مجھے ٹائم دیا جائے تین ماہ پہلے بھی کہہ رہے تھے سو دن کے اندر اندر کچھ حالات بہتر کر دیں گے لیکن ابھی دو سال ہونے کو آ رہے ہیں کچھ بھی بہتر نہیں ہوا یہ ان کا کہنا ہے کہ ہر ایک بندے کی زبان پر اس والا کے مہنگائی کو کنٹرول کریں مہنگائی کو کنٹرول کریں انہیں ہنواہری تھے دورچ ساٹھ روپے پنیار پر لیٹر ساٹھ روپے لیٹر تیڑ لیا کے پاندیا سواری نے کہیے کہ انہیں پیسے دیں سواریاں دیں سواریاں دیں گے سواریاں کینے کرایا بھی بہتر کیا پر نہیں بتا دیا سواریاں سواریاں دیں گے اچھا تھے شیخ رشید کہنے کہ تین ماہ در مہنگائی ختم کردیں گے یہ نہیں کر ساکتے اچھا تھے کہنے نے کہ نواز شیف سے دور دے کاروبار بھی لوکایاں ٹھیک سی الہیکنا تیل بھی سستا سی گریب دا روزگار بھی لگا سی ہر چیز بھی سستیاں ہیں ہر شیئر سستی تھی ہوتے ہیں یہ کہ نواز شریف دوبارہ آنا چاہید ہے ہاں بے لوکا آنا چاہید ہے لیکن نواز شریف سواری باہر باغ گئے ہیں جہاں باغ گئے ہیں امنا ہی ہونانے واپس ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ وہ واپس ہونے 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 لندن لیکن سپریم کو ناہل روزیاں دیتا ہے اے باہر 55 اے پاچیو نے ہونے ہونے پھر گیا ہے چنگ گھر میں کھڑا ہوتے تھے دیتے ہے امرانہ نے حکومت سے پھنایا ہے آپ کو کھڑا گیا ہے ہم سے پھنایا ہے سوچوں کو پھنایا ہے سوچوں کو پھنایا ہے سوچوں کو پھنک کے لئے لسے اندرہائے ہیں ہر شہر ہر شہر حکومت سے پھنایا ہے کیا پیغام دیں کہ خان صاحب کو کہ وہ لوگوں کے لیے کیا کرے گریب لوگوں کے لیے کیا کرے وہ کرنا چاہیے دیا انہوں کے گریبان لوگوں نے مگائی سستی کرنی چاہیے دیئے بہت زیادہ انہیں مگائی کی تھی یہ نہیں کہ مگائی کہ گریب آدمی مرنتیہ پہنچ گئے ہاں جی صحیح گا تو اسی کہوں کہ مگائی بات سے یہ نا تلے کار دیں اچھا تھے جیرے چور نے چور جیرے پڑھے نا چھٹنا چاہیے تھا کہ جیل سٹنا چاہیے پر انہیں چوٹے جو پڑھ لینے انہیں چوٹے پڑھ لینے اچھا آپی صاحب دو بڑھا چور آپی اچھا امرانکہ صاحب چور ہے آپی جو رہے ہیں بڑھا وہ آپی جو رہے ہیں بڑھا ٹھیک ہے بات آپ کی بیچے ٹھیک ہے کسی آتھاک بات اس نے وام سے وعدہ کیا ہوا تھا ٹھیک ہے نہیں تو پھر ان کو چھوڑنا بھی ان کی مجبوری تھا ملک کا نظام بہت خراب ہو رہا تھا بہت شکریہ لیکن شباز شریف اپوزیشن پارٹی شباز شریف سارے بار بھائے ہیں صرف مریم نوازہ اس کا نام ایسیل میں ہے وہ ایسیل سے باہر نہیں ہے اس لیے ابھی تک وہ پاکستان میں باکستان سارے بھائے ہیں تو حکومت کون کرے گا اگر ان کی پارٹیز کی حکومت آ بھی جاتی ہے تو حکومت کرے گا کون یہ تو انہوں نے ایک ٹارگر تو رکھا ہوا ہے کہ اگر ہم پانچ سال جی کلیر کرنے ہیں پاکستان کا دیوالیاں نہیں ہو جاتا اس طرح ہو جاتا ہے کیونکہ جو مہنگائی کا دور ہے نا یہ عوام کسی صورت میں بھی نا جس پورٹ نہیں کر سکتا آپ یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے نا ستیفہ دیں نہیں نہیں چاہتے کہ ستہان صاحب کوئی پاکستان کوئی فرد بھی ہے نا وہ اس طرح کو مظاہر نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں حکومت کرے کیونکہ اس کے لیے فرس ٹائم ہے اس کے لیے وہ ایک پریکٹیکل میں پاکستان کو ایک پریکٹیکل لے رہا ہے کیونکہ اگر اچھے طریقے سے سوچے نہیں کہ میں پرانا لیڈر ہوں تو پھر وہ سوچ رکھتا ہے کہ میں اس کو کیسے بحال کر رہا ہے لیکن ابھی اس پر پریکٹیکل لے رہا ہے پاکستان کا دینہ دوبر ہو رہا ہے بارال میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ چاہتے کہ پاکستان کو اسطیفہ دیں کیونکہ پاکستان کا جو بھار بندہ جو نا اس کیونکہ لیہاز میں وہاں سے یہی بات کرتا ہے کہ پاکستان بکاہر بچہ بچہ جو نا اس میں گربت میں ہے تو آپ کرتے کیا ہیں میں سٹیچنگ کا کام کرتا ہوں صلاحی کا کیونکہ اس میں جو ہے جو ہے گزارہ اب ہو رہا ہے کہ کافی فرق پڑ گیا ہے نہیں نہیں بہت مشکل ہو گئے جو تھا کہ ابھی مل رہا تھا کون پہلے ساٹھ روپے تھی آپ کام از کام نہیں اس کا ڈبل ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا تو مہنگائی کے لیے آپ سے ریٹ مالکوں نے وہی رکھے ہوئے ہیں تو لہذا وہ نا بہت مشکل ہو رہا ہے انہوں نے بولا کہ تنہا بھی سیلری بڑھا دی نہیں نہیں یہ ان کا جھوٹ ہے کوئی سیلری نہیں اس نے صرف دیکھا ہے کہ اگر کومت جو ہے نا وہ اس طرح کا مسئلہ کر رہی ہے تو ان کو تو سلو بیسے بھی نا ٹارگٹ ملا ہو کہ وہ کاری تو ہم بھی کام نہیں کریں گے جس طرح ان کا بھی دعا لگتا ہے وہ بھی کر رہے ہیں کیونکہ اس طرح ہو تو بیراز کاری بھی نا تو آدمی جو نا سلیکٹ کر لے کہ یار ایسا نہیں ہے کہ ہم وہ نا اپنا جو کام ہے نا وہ ریگلر طریقے سے بچوں کو اچھا کھانا پر ورشے مگائی سکول کی جو نا سارے بہت بار مسئلہ ہے جی اے اب کوئی بات کرے تو اسی بے آزہ دیئے کہ مران خان جو نا وہ پاکستان کے لیے نا نا گوار ہے کوئی مسئلہ نہیں اگر اگر مہنگائی ختم کر دیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو وہاں میں گریب وہاں میں یہ خوش ہو جائے گی نہیں نہیں خوش ہونے کے بات کیا ہم ان کے باس کی بات ہی نہیں ہے جی میں تو یہ کہتا ہے ان کے باس کی بات ہی نہیں ہے وہ جی اکومت کاری نہیں سکتا کیونکہ اس کے لیے فرس ٹیم میں آپ کو پہلی بتا رہی کہ پریکٹیکل لے رہا ہے وہ ملک کو اس کے لیے جس طرح وہ پریکٹیکل کے لیاز کی ہے جو پہلے سے مسئلہ کے ایک عرصہ ہو گیا ہے کومت خان صاحب کر رہے ہیں امران میاں صاحب کر رہے ہیں تو ان کو دیکھیں کہ اس کا مسئلہ کے بیلنس بیکرونڈ کیسا ہے ہر آدمی نے ہر ایک بڑے آدمی نے پرابٹی بنائی ہے لیکن وہ ملکہ بھی تو سوچتا ہے نا اس وقت وہ اپنا وہ زیادہ ہے کہ میں اپنا لیابل بہار کرنے کے لیے مسئلہ کے ملکہ کچھ بھی ہو جائے تو میں نے وہ کرنا ہے ابھی اس کا ٹائم لگے گا تو اس میں عوام کیا کریں اس میں ان کا تو کام ہو جائے گا نا اس اگر وہ پانس سال ملکہ کٹ رہتا ہے دس سال جس طرح بھی لے گا وہ نہیں ہے بارال آپ نے یہاں پہ ریڈی لگانے والے گریب لوگوں کا انٹرویو لیے انہوں نے کہا کہ اگر ایک بندہ جو کمانے والے ہیں جو محنت کرتا اس کے لیے مہنگائی نہیں ہے اگر میں وہ کہتا ہے میں ہزار پر کی تھیاری لگاتا ہوں میرے لیے مہنگائی نہیں ہے میں مہنت کرتا ہوں میں مہنگائی ان کے لیے جو لوگ محنت نہیں کرتے نہیں نہیں ہم بھی محنت کر رہے ہیں شکر ہے شکر ہے شام مہنگائی ٹوٹے گی اگر مہنگائی ٹوٹے گی اگر مہنگائی ٹوٹے گی اگر مہنگائی ٹوٹے گی نا تو جتنا مرضی بگر زہاری بارہ سو کے بھی کبھائے لگا تو بھی ان کا جینا جو نا وہ دو بر ہے کیوں کہ وہ سلیکٹ ہو ہی نہیں سکتا اپنے مسائل میں